ہم نے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر وہ ایک بار پھر اپنی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھی بات کریں گے سینیہ صاحبی و تزہیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ مورود ہے میر صاحب بہت شکریہ جب تیس اپریل کی تاریخ کا اعلان ہو بھی گیا تھا تب بھی آپ بار بار ہمارے پروگرام سے بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آرہے ہیں اس وقت جو معاملات لگ رہے ہیں اب عمران خان صاحب کو تو آٹھ اکٹوبر کو بھی الیکشن ہوتے نہیں نظر آرہے ہیں وہ کہہ رہے ایک دفعہ آئین سے تجاوز کر لیا تو اس کے بعد تو وہ زیاؤلک کی مثال دے رہے ہیں کہ نوے دن کا کہا گیارہ سال لگ گئے آج جب خواج آسی صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے بھی امید کا تو اظہار کیا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے مگر وہ بھی کوئی گیارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے تو لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کوئی الیکشن کا محول بن پائے گا الیکشن ہو پائیں گے یا پھر اب یہ واقعی جو عمران خان صاحب چیز اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرف صورتحال جا رہی جی دیکھیں شادیب صاحب صورتحال یہ ہے کہ اکٹوبر میں مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے اس لئے نظر نہیں آرہے کہ اگر اکٹوبر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ وجوہات موجود ہوں گی جن وجوہات کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے تیس اپریل کو پاکستان کے دو صوبوں میں الیکشن کرانے سے تساہل برتا ہے یا یہ کہیں کہ بھاگ گئے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ بھاگ گئے ہیں یہ اور ایک دفعہ واقعی یہ عمران خان صاحب کی بات درست ہے کہ ایک دفعہ اگر کانسٹیچوشن کی وائلیشن ہو جائے اور اس کی کوئی صحیح طریقے سے پکڑ نہ ہو اکاؤنٹیبیلٹی نہ ہو تو پھر یہ اکٹوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اکٹوبر تک یہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی بھی مدد پوری ہو جائے گی چیپ جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی کچھ عرصے بعد ان کی بھی مدد پوری ہو جائے گی تو انہوں نے یہ کوشش یہ کریں گے کہ اسی اسمبلی سے اس کو تھوڑی سی ایکسٹینشن دے کے یہی سے اسی اسمبلی سے صدر بھی لے ہیں یہی حکومت جو ہے وہ اسی کے دور میں نیا چیپ جسٹس بھی آ جائے اور اس کے بعد کوئی مزید پانچھے مہینے آگے لے جائیں اور دوزار چوبیس میں یہ الیکشن کروائیں لیکن یہ ساری جو صورتحال ہوگی یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی پاکستان میں جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے یہ ختم ہو سکے گی یہ آئین سے انحراف کا جو راستہ ہے اس سے مزید پچیدگیاں جنم لیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تیس اپریال کو سپریم کورٹ نے دو صبحوں میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا اس سے بھاگنا اس کو وائلیٹ کرنا یہ رائٹ نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے نہ اس حکومت کے پاس ہے اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے پر کوئی سٹینڈ نہ لیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوگا اور اگر اکتوبر تک ظاہر ہے اس حکومت کو بڑی توقع تھی شروع میں آئے کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے اور پھر عوام کو ریلیف دیں گے مگر گیارہ مہینے گزر گئے مہنگائی الٹا بڑھتی چلی گئی عوام کو ریلیف تو کیا دیتے ہیں عوام کے لیے پرابلمز بڑھے معیشت کے لیے بھی مسائل بڑھے معیشت بھی ان سے نہیں سبل رہی ہے تو آگے جا کے اگلے اگر چار پانچ ماہ بعد یا اس کے بعد دوہزہ چوبیس تک بھی اگر یہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ظاہر آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو کس کے لیے مشکل ٹائم ہوگا پی ڈی ایم کے لیے مشکل ٹائم ہوگا یا عمران خان صاحب کے لیے مشکل ٹائم ہوگا دیکھیں شاہدیب صاحب امانداری سے اگر ہم بات کریں تو آئین سے انحراف عمران خان نے بھی کیا ہے آئین سے انحراف پی ڈی ایم نے بھی کیا ہے یہ دونوں جو ہیں ان کی غلطیوں سے ان کی ہٹ دھرمی سے ان کی زد کی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ اس نہج پہ پہنچا ہے نہ تو عمران خان کو کوئی نقصان ہوگا نہ شباز شریف صاحب کو کوئی نقصان ہوگا نہ زرداری صاحب کا کچھ جائے گا بلاول صاحب کے بھی غیر ملکی دوریں چلتے رہیں گے اگر کسی کو نقصان ہوگا تو وہ پاکستان کا عام آدمی ہے دیکھے نا عمران خان صاحب نے پچھلے سال جس طریقے سے قومی اسمبلی توڑی اور پھر جس طریقے سے اس کو انڈورس کیا صدر عارف علوی صاحب نے اس کے بعد مسلسل عمران خان صاحب جو ہیں وہ غلط فیصلے کرتے چلے گئے انہوں نے پھر قومی اسمبلی سے استیفے دے دیئے وہ بھی ان کو بعد میں ریلائز ہوا کہ میرا فیصلہ غلط تھا پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی جو ہے اس کو توڑوا دیا وہ بھی ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوا تو ایک طرف انہوں نے غلط فیصلے کیے اور ان کی غلطیوں کا پی ڈی ایم کی حکومت کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی اور اس سے بڑی ناہلی کیا ہوگی کہ عمران خان صاحب بلنڈر میں بلنڈر کرتے رہے اور اس کے باوجود آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اب آپ جو ہے تیس اپریل کو سپریم کورٹ نے کہایا کہ دو صبحوں میں الیکشن کروانا ہے اور آپ اس سے بھاگ گئے ہیں اس سے جو بھاگنا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ ایکچولی اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ جو بیانیہ کی جنگ ہے اس میں عمران خان صاحب ان پہ حاوی ہیں آئین عمران خان صاحب جو ہیں آئین کی خلاورزی انہوں نے بھی کی ہے آئین کی خلاورزی یہ بھی کر رہے ہیں لیکن نیریٹیو میکی میں بیانیہ بنانے میں عمران خان صاحب کا پلڑا ان پہ بھاری ہے اور آپ دیکھ لیں عمران خان اور شباز شریف اور آصف علی زرداری ان سب کی جو آپس کی جنگ ہے ان کا جو سیاسی اختلاف ہے وہ اب انتقام کی حدود کو چھو رہا ہے اور ان کی اس لڑائی کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے عام آدمی کو اور اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کو ہو رہا ہے کیونکہ اب اگر یہ معیشت جو ہے یہ ریکاور نہیں کرے گی تو بڑھتے بڑھتے یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے اور اس کے ذمہ دار یہ دونوں ہوں گے عمران خان بھی ہوں گے جنہوں نے کہ تحریکی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے قومی سمبلی توڑی اور ایک بہران پیدا کیا اور شباز شریف صاحب بھی ہوں گے اور ان کے ساتھی بھی ہوں گے پی ڈی ایم کے جو الیکشن سے بچنے کے لیے آئین کی خلاورزی کے راستے پر چل رہے ہیں ایک اور جو خواہش نظر آتی ہے دارے پی ڈی ایم کی اور خاص طور سے نون لیگ کی وہ جب لیول پلینگ کلیل کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے ان کی توقع ہے کہ عدالتوں سے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آ جائیں وہ دور سے باہر ہو جائیں اب جو عدالتوں سے جس طرح ریلیف مل رہا ہے عمران خان صاحب کو یہ خواہش ان کے اگلے چند ماہ میں کیا پوری ہو سکتی ہے جس کے ویسے اگر الیکشن ڈیلے کیے جائے ان کو کوئی توقع ہو شاہدیب صاحب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ایک نظر دھڑائیں اتنی لمبی چوڑی ہماری سیاسی تاریخ ہے نہیں ہے عام طور پہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی اس طریقے سے محلاتی سادشیں ہوتی تھی اور جمہوری ادارے جو ہیں وہ کمزور ہوتے تھے تو اس صورتحال میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری جو ہے یہ ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتی تھی اگر انہوں نے کسی بھی پولٹیکل لیڈر کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہوتی تھی کسی مقبول سیاسی لیڈر کو پولٹیکلی یا فیزیکلی ایلیمنیٹ کرنا ہوتا تھا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ ہوتی تھی لیکن یہ عمران خان صاحب کا جو بیانیاں بنانے کی جو صلاحیت ہے یہ اس کا کمال ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے اور عمران خان اور جوڈیشری جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں جوڈیشری اس وقت ایک طرح سے باقاعدہ عمران خان کی اتحادی بنی ہوئی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کا اتحاد بھی جو ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے تو یہ ایک طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تفریق پیدا کر دیا ہے اور اب تو کچھ ججز ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی وضاحت کریں لیکن وہ وضاحت بھی نہیں کر رہے اور وہ بینچز پر بیٹھتے بھی ہیں اور وہ فیصلے بھی دے رہے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں تو اس میں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کھلم کھلا جوڈیشری عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہی ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو اس سے جو پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو تیرہ جماعتی اتحاد ہے جو اس وقت وفاق میں حکومت کر رہا ہے اس کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں نظر آ رہی یہاں تک کہ جو مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی ایک پیج پر نظر نہیں آتے مسلم لیگ نون کے آدھے منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے اس کی پارٹی پر پبندی لگائی جائے اور آدھے منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پبندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے لیکن پارٹی پر پبندی نہیں لگنی چاہیے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے کوئی سٹریٹیجی بھی نہیں ہے ان کے پاس